بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو آج کی سپیچ تھی اس کے اندر انہوں نے کلبھوشن یادف اور احسان اللہ احسان کو این آر او دینے کی بات کی یہ بہت سنگین الزام ہے یہ الزام شاید کسی پہ لگانا بھی نہیں چاہیے یہ الزام شاید اگر کسی پہ لگائے تو یہ ایک طرح سے ٹریزن والی بات آ جاتی ہے یہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس طرح کی بات کیوں کر دی کیا کرنے رہ رانا صاحب دیکھیں اس کے بیکڈروپ میں جو چیزیں چل رہی ہیں نا وہ انکہ وہ اس گومن دیکھنا بڑا ضروری ہے بیکڈروپ میں یہ ہے کہ ایک ایشو ہے اور ایک بڑا سیریس ایشو ہے and that issue is 18th amendment ٹھیک ہے 18th amendment پہ یہ بات کرنے کے لیے people's party تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی کچھ شکے ایسی ہیں کچھ clauses ایسے ہیں جس میں آٹھ دس clauses یا بارہ clauses کہہ سکتے ہیں آپ وہ clauses ایسے ہیں جس پہ بات کرنی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے for the federation and for the federal government as well اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے so اس وقت ہو رہی ہے politics اور وہ politics یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پہ pressure مٹ ڈالو یعنی کہ federal government people's party پہ pressure مٹ ڈالے اور ہم نے جناب 18th amendment پہ کوئی بات چیت نہیں کرنی کیونکہ as it is جو ہے 18th amendment suit کرتی ہے now the issue is کہ 18th amendment بڑی haphazardly جناب پاس کروائی گئی تھی اور اس کے reasons تھے اس کے reasons یہ تھے کہ people's party کو پتا تھا کہ انہوں نے government میں اگلے پانچ دس سال نہیں آنا so انہوں نے اپنے لیے ایک conducive environment create کی so اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے but then again جو issues ہیں وہ federation کے ہیں اور چار آٹھ سے بارہ شکے میں کہہ سکتا ہوں ایسی ہیں ایسے clauses ہیں جن پہ بات کرنی ضروری ہے اور اگر اس پہ بات نہیں ہوگی تو ایک situation ہوگی کرزے دینے ہوتے ہیں federal government نے federal government کو کرزے دینے میں پریشانی ہوتی ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اور بہت سے issues ہیں budgets بنانے میں بڑے issues پیدا ہو جاتے ہیں وہ handle نہیں ہو رہے ان سے federal government سے because of the 18th amendment کی کچھ clauses کی وجہ سے so یہ situation ہے so basically backdrop میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں بلاول صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہے لیکن میں ایک بڑی چیز آپ کی اجازت سے ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا لیکن بلاول صاحب جو ہے بڑا اچھا وہ play کر رہے ہیں but then again میری ایک suggestion ہے I have a suggestion for بلاول بکٹو زرداری صاحب حالانکہ میری suggestion کو میرے بلاول صاحب کبھی شاید سنے یا نہ سنے لیکن میری suggestion یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلاول صاحب exhaust مت کریں کیونکہ یہ لمبی کھیل ہے یہ لمبا لمبا دورہ دورانیاں چلے گا اور بڑا لمبا سفر ہے بلاول صاحب کے لیے اور بلاول صاحب اگر ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اپنے آپ کو exhaust کرنا شروع کر دیں گے نا تو long run میں ان کے لیے میرے خیال میں کوئی اتنی اچھا وہ نہیں ہوگا نہیں لیکن رانہ صاحب ان کے لیے چھوٹی چیز نہیں ہے نا اٹھارویں ترمیم کے بنیاد پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ نے اپنے دور کے اندر اگر کچھ نہیں کیا تو اٹھارویں ترمیم ہم لے کر آئے ہیں وہ سہرہ جو 1973 کا constitution کا سہرہ ابھی تک پیپلز پارٹی اپنے سر کے اوپر لے کر فخر محسوس کرتی ہے اسی طریقے سے ان کی نظر میں اٹھارویں ترمیم بھی ہے تو اٹھارویں ترمیم ان کے لیے تو کچھ چھوٹی بات نہیں ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اٹھارویں ترمیم ان کے لیے کچھ چھوٹی بات نہیں ہے میں جو بات کہنا سے آرہو جو میں نے پہلے بھی عرص کی وہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو پتا تھا ان کے پاس مجورٹی تھی پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے بعد ان کو پانچ دس سال حکومت نہیں ملنی ہے اور جو حکومت ملنی ہے وہ بھی ملنی ہے صرف صوبے میں سو ان کو نظر آ رہا تھا کیونکہ میں بڑا مدہ ہوں عاصف زرداری صاحب کا کیونکہ عاصف زرداری صاحب جو ہے بہت آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں سو ان کو پتا تھا کہ ان کو نہیں ملنی حکومت سو وہ حکومت نہیں ملنی تھی اس لیے کچھ شکیں کچھ شکیں ساری 18th amendment غلط نہیں ہیں please mind you this thing میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ شکیں ایسی ہیں جس پہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی اور وہ گڑبڑ اس لیے ہو گئی شاید کہ جناب وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو ایک conducive environment ایک اچھی environment مل جائے صوبے میں حکومت کرنے کے لیے people's party کو لیکن federal government اس میں سفر کرے گی کیونکہ ان کو پتا تھا people's party کو فیٹل گورنمنٹ میں ان کو حکومت نہیں ملنی اگلے پانچ دس ساتھ so یہ سیچویشن ہے ساری اور کوئی سیچویشن نہیں ہے لیکن میں پھر وہی بات کروں گا لمبی دوڑ ہے لمبا یہاں پہ سفر ہے people's party کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بہت ایک لمبا سفر ہے ان کا بہت کیریئر ہے پولیٹیکل کیریئر ہے ان کا جو کیریئر ہے وہ بڑا برائٹ ہے but then again وہ اپنے آپ کو ایکزاوسٹ مت کریں پولیٹیکل ہی ایکزاوسٹ مت کریں رائے رہا نظام اچھا محمل